السلام علیکم میں ہوں محمد ویب اور آپ دیکھ رہے تویب سپورٹس چینل جی دوستو پی ایس ایل فائو پیشاور ظلمی نے کوئیٹاگ لیڈیٹر کو تیس رن سے ہرا دیا شوئی ملل کی نسب سنجری وحابیاز کی تین شکار جی دوستو باکستان سپر لیگ پانچوے ایڈیشن میں پیشاور ظلمی نے کوئیٹاگ لیڈیٹر کو تیس رن سے شکست دے دی پیشاور ظلمی کے ایک سوی کتر رنز کے حدب کے تاقب میں کوئیٹاگ لیڈیٹر کے جانب سے شین وارسن اور جی سن روئی نے انیس کا آغاز کیا دو اور میں سکور ستائیس رنگ تک کونچا دیا شین وارسن انیس رنگ بنا کر حسن علی کی گیند پر کیچ آؤڈ ہو گئی لیونگ سٹون نے ان کا کیچ لیا احمد شیزایت دس رنگ بنا کر وحابیاز کی گیند پر شوئی ملک کی ہاتھوں کیچ آؤڈ ہوئی جیس ان روئی چوبیس بال ان پر چوالیس رنگ بنانے کے بعد یاسر شاہ کی بال پر بورڈ ہو گئی احمد شیزایت ایک پر تباہ پر ناکام ہوئی اور سترہ گیندوں کو سامنا کر کے صرف دس رنگ بنا کر وحابیاز کی ویکٹ بن گئی جبکہ بین کٹنگ کے اننگز میں بی سترہ رنگ بی وحابیاز کی گیند پر ختم ہو گئی آزم خان کو رہت علی نے ایک سو تین سکور پر کاتے کولے بغیر پویلین بیچ دیا محمد نواز آؤڈ ہونے والے چھٹے بلا باز تھے جو رہت علی کی گیند پر آؤڈ ہوئی انہوں نے ٹیم کو جتوانی کے لیے برپور کوشش کرتے ہوئی سات گیندوں پر دو چوک کو اور ایک چکی کے مدد سے اٹار رنگ بنائی پیشاور ظلمی کے کپتان وحابیاز نے ٹیم کو ساتھ وے کمیابی دلایا اور ایک سو سترہ رنگ پر گلیڈیائٹر کے کپتان سرپراز احمد کی ویکٹے اڑا دی کوئٹا گلیڈیائٹر نے مقررہ پندر اور میں سات پکٹوں پر ایک سو چالیس رنگ بنائی اور تیس رنگ کے پرخصے میچ میں شکست کئی وحابیاز نے تین اور رہت علی نے دو ویکٹے حاصل کی اس سے قبل پاکستان سپر لیگ دوہزار بیس کے اٹار وے میچ کا ٹاس راول پینڈی میں بارش اور گیلی آؤٹ پیلڈ کی سبب تاخیر سے شروع ہوا اور میچ پندر اور پی ایننگز تک محدود کر دیا گیا راول پینڈی کرکٹ سٹیڈیم میں دفاعی چیمپین کوئٹا گلیڈیائٹر نے پشاور ظلمی کے خلاف تاز جیت کر پہلے بولنگ کا پیسلہ گیا پشاور ظلمی کے جانب سے کامران اکملہ اور امام الحق نے ایننگز کا آغاز کیا امام الحق نو کے مجموعی سکور پر صرف سات رنگ بنا کر سوحیل خان کی گین پر سرپراز احمد کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئی آؤٹ ہونے والے دوسری کلاری کامران اکمل تھی جو بارہ بالز پر تائیس رنگ بنانے کے بعد حسنین کے گین پر لگاتار تیسرا چک کا لگانے کی کوشش میں کیچ آؤٹ ہو گئی اس کے بعد حیدر علی کا ساتھ دینے شوئی ملک آئے اور دون اکیلیادوں نے اندہ اور جاریحانہ بیٹنگ کرتے ہوئی چوہون رنگ کی شراکت قائم کی حیدر علی چوبیس بالوں پر انتالیس رنگ بنانے کے بعد کیچ آؤٹ ہو گئی ان کے ایننگز میں چار چوکی اور دو چکی شامل تھے محمد آسنین کے بال پر شین وارسن ان کا کیچ لیا دوسری اینڈ سے شوئی ملک نے جاریحانہ بیٹنگ کا سلسلہ جاری رکھا اور اپنے ٹیم کے بڑے مجموعی کی بنیاد رکھی شوئی ملک ستائیس گیندوں پر آٹھ چوک اور ایک چکی سے مزین چوون رنس کے ایننگز کیل نے کہ محمد آسنین کے چوتی ویکٹ چوتی ویکٹ بن دی جبکہ لیام ڈاوسن گولڈن ڈگ کا شکار ہوئی پشاور ظلمی نے مقررہ فانڈر اوور میں آٹھ چی ویکٹوکی نقصان پر ایک سو ستر رنس کا مجموعہ سکور بورٹ کی زینت بنایا کوئٹاگ لیڈیٹر کے جنب سے محمد آسنین چار ویکٹ لے کر سب سے کامیاب بولر رہی کوئٹاگ لیڈیٹر نے ٹیم میں دو تبدیلیاں کرتے ہوئی پاسٹ بولر سحیل خان اور ٹائل میلز کو پائنل ایلیون کا حصہ بنایا ہے پشاور ظلمی نے بھی ٹیم میں دو تبدیلیاں کرتے ہوئی امام الحق اور لیام ڈاوسن کو ٹیم میں شامل کیا ہے یاد رہے کہ محمد محکم مصمیات نے آج راول پنڈی میں بارش کی پشگوئی کی تھی جس کے سبب میچ کے بارش سے متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا تھا دونوں ٹیموں سے اس سے قبل بھی لیگ میں مد قابل آئی تھی جہاں کامران اکمل کے شاندار سنچری کے بدہ حضرت پشاور ظلمی نے کوئٹا گلیٹی ایٹر کو چھے ویکٹو سے آؤٹ گلاس کیا تھا جی دوستو پشاور ظلمی نے کوئٹا گلیٹی ایٹر کو تیس رن سے شکست دے دی جی دوستو نیکس ویڈیو کے لیے انشاءاللہ فیر ملیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ